اسلام علیکم ناظرین عظیم بڑھ مخاطب ہوں آپ سے ناظرین کہتے ہیں کہ کسی بھی استاد کے لیے اس سے کامیابی یا اس سے خوشی کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اس کا شگرد اس سے بھی آگے نکل جائے یا اس سے بھی زیادہ شہرت حاصل کر لے لیکن ہماری پاکستانی سیاست کے اندر ایک شگرد ایسا ہے کہ اس نے اپنے استاد کے پرخچے اڑھا کے رکھ دی ہیں کہ شاید اس کا استاد آئی زندہ ہوتا تو خوشی سے تو نہیں لیکن غم سے ضرور مر جاتا کہ ایک شخص جس نے اپنے استاد کے نہ صرف نظریے بلکہ نام کو بھی ملیہ میٹ کر دیا اور یہ شاید اس کے استاد کے کیے گئے گناہوں کی سزا ہے میں فیلال پورے ہال سینیریوں کی بات کروں گا جو پاکستانی سیاست میں چل رہا ہے کچھ چھوٹے چھوٹے سی سورٹس ریپورٹس آئیں اس کی بحاف کے اوپر میں آج آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا 2018 کے جنرل الیکشن کے اندر 35 سے زائد افراد قومی سمبلی اور صوبائی سمبلی پہ بھی درجلوں افراد جیپ کے نشان کے اوپر آزاد کھرے ہوئے جو کہ پہلے کسی نے کسی پلٹیکل پارٹی کا حصہ تھے اور پنجام میں ان کی خاصی بڑی تداد تھی اور وہ تداد پاکستان مسلمی اگنواز سے ٹوٹی ہوئی تھی جن کو لیڈ کر رہے تھے چودہی نصار صاحب چودہی نصار صاحب فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں صوبائی سطح کے اوپر زین قادری صوبائی وزیر پاکستان مسلمی اگنواز کے رہ چکے ہیں ان تمام نے ایک فورڈ بلوک بنایا بنایا یا ان سے بنوایا گیا یہ ایک الہدہ سٹوری ہے جس کے اوپر پاکستان میں رہتے ہوئے ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے ہیں اور آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ کہنے کا جو معاملہ ہے وہ کس طرف ہے آپ میرے تھوڑے کو زیادہ سمجھیں یہ تمام لوگ ایک خاص نظریہ کے تحت فورڈ بلوک بنا کر آ گیا ہے جن کو شہد یہ کہا گیا یا جن کا یہ خیال تھا کہ ہم لوگ اڑا آکے رکھ دیں گے زین قادری پاکستان مسلمی نواز کی ایک بڑی اہم شخصیت تھے اور پنجاب میں بہت بڑا ہولڈ رکھتے تھے اسی طرح فیڈرل لیول پر چودری نصار کا بہت بڑا نام تھا لیکن آج یہ لوگ کہاں ہیں یہ ایک بڑا دردناک سا سوال ہے عوام کہیں نہ کہیں اپنی پاور دکھاتی ہے اور دکھاتی رہی ہے پاکستان میں اسی طرح حال ہی میں ایک واقعہ کو نظر آ رہا ہے کہ کل شہلہ رضا جو کہ پاکستان پپلز پارٹی کی بڑی سینئر رہنما ہے انہوں نے ٹویٹ کی کہ جانگیر ترین پپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور وہ درداری صاحب سے ملاقات کریں گے بعد میں انہوں نے وہ ٹویٹ لیٹ کر دی چونکہ جانگیر ترین نے اس کو ڈینائے کر دیا کیا شہلہ رضا نے ہوا میں بات کی تھی کیا جانگیر ترین نے ملاقات کا وعدہ نہیں کیا تھا ہماری سورس ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ جانگیر ترین نے ملاقات کا وعدہ کیا تھا بیک ڈور گفتگو بڑے عرصے سے چل رہی تھی انہوں نے ملاقات کرنی تھی انہوں نے شمولیت بھی اختیار کرنی تھی اور اس کے اندر سب سے اہم کردار جس شخص نے ادا کیا ان کی گفتگو کے اندر وہ سابقہ پاکسنن پیپلز پارٹی کے رہنماء اور موجودہ پاکسنن تحریک انصاف کے رہنماء راجہ ریاض تھے راجہ ریاض اس سے قبل بھی شہباز گل اور دوسرے جو لٹا حضرات ہیں یا ہوای فلائٹ لے کے پاکسنن تحریک انصاف کو جنہوں نے آئیجک کیا ہوا ہے اور گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں پریس کانفرنس کر کے اپنے حدشات کا اظہار کر چکے ہیں اور اس سے پہلے وہ پاکسنن پیپلز پارٹی میں بھی ایک اہم رہنماء کی حیثیت سے جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ اہم کردار ادا کر چکے ہیں جانگیر ترین کے ملاقات میں ان کے ایک اہم کردار تھا جانگیر ترین کے ساتھ تین ایمین ایس اور پانچ کے قریب ایمپی ایس اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے ایک صوبائی وزیر سمیت مشیران کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شامل ہے جس نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیتے تیار کرنے کو تیار ہیں لیکن وجہ کیا بنی کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے جلدبازی میں یہ کام کیا نہیں اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اس جگہ پر جو سب سے پہلے میں نے بات کی کہ کسی استاد کے لیے یہ شہرت کی بات ہوتی ہے یہ عزت کی بات ہوتی ہے کہ اس کا شگرد آگے نکل جائے ظلفکار علی بھٹو صاحب نے بھی اپنی ساری زندگی میں یہی کام کیے لوگوں کو دبایا استعمال کیا اور پھینک دیا یہ بات میں ظلفکار علی بھٹو صاحب کی خامی بیان کرتے ہوئے نہیں کہہ دا یہ باکستان سمیت انٹرنیشنل نیول میں جتنے بھی مسننفین ہیں یا بڑی آپ نیوز ایجنسز کہہ لیں انہوں نے اس چیز کو کوٹ کیا ہے حالی میں آج سے تقریباً دوک مہینے پہلے اگر آپ چلے جائے تو بی بی سی نے ایک ریپورٹ شایا کی ویڈیو میں بھی اور آرٹیکل میں بھی جس میں انہوں نے بتایا کہ ظلفکار علی بھٹو کی وہ کیا گلتیاں تھی جس کی بنا پر وہ تختہ دار تک پہنچ گئے اس کے اندر بھی یہ ساری باتیں شامل ہیں اس کے علاوہ اور دیگر کتب کے اندر اور یہ ساری باتیں میں پہلے بھی اپنے چینل کے اوپر بیان کر چکا ہوں زرداری صاحب چار ہاتھ آگے ہیں ظلفکار علی بھٹو سے جانگیر ترین کو خود دعوت دے کے خود ہامی بھر کے ان کو گندہ کیا گیا اور ان کی پوزیشن جان بوجھ کر چودہ نسال والی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ ہو جائے گی پی ڈی ایم کو تباہ کر کے زرداری صاحب نے نون لیگ کو سائٹ پہ کر دیا ایک اچھی خاصی اوپوزیشن کی بڑی جماعت جو اکیلے بھی ٹکر دے سکتی تھی کہیں نہ کہیں اس کو اپنے ساتھ مرج کیا اور اس کے بعد اس کو تباہ کر دیا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو کہ گوڈ بک میں ہے ابھی تک افراد کے افراد کے ان کی گوڈ بک سے ہٹانے کے لیے ٹاسک دیا گیا اس کو انہوں نے پورا کیا اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکا لگنے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں تو اب نہیں جا رہے جانگیر ترین قبل از وقت جان بوچ کے ٹویٹ کروائی گئی تاکہ تردید آئے تردید آئے اور اس کے بعد جانگیر ترین نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے آج جانگیر ترین پاکستان تحریک انصاف میں ہوتے ہوئے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ مجھے تحریک انصاف سے انصاف چاہیے اور ان کے ساتھ تین ایمینیز اور پیان چیمپیز شامل ہیں یہ فارورڈ بلوگ بنایا جا رہا ہے جو کہ جلد تحریک انصاف کبھی نہیں رہے گا اور کسی اور پارٹی میں جانے جو گا بھی نہیں رہے گا انڈریل ریلڈ کیا ہوگا اسے ایک بہت بڑا ڈنٹ پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو نون لیگ کو پی ڈیم بنا کے تباہ کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کو جانگیر ترین کی اس طرح کی بے وفائی سے ڈنٹ ڈالا گیا جماعت ابری کونسی جساں گیا ہمیں ہمیں دیکھا ہے کہ جب اس ملک کے اوپر ایک ایک ہارڈ ایک سخت قسم کا وقت آتا ہے تو اس کی ہمیشہ سے پذیر آئی ایڈ دی اینڈ ریزلڈ جو ہے وہ میٹھا جو ملتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملتا ہے حکومت کی صورت کے اندر تو آپ سمجھ رہے ہیں مریم نواز نے ایک ٹویٹ کی تھی کافی دن یا کافی ہفتے پہلے کہ ایک نیا سیلیکٹر تیار ہو رہا ہے تو وہ بات غلط نہیں تھی وہ سیلیکٹر کو تیار کیا گیا ہے دونوں بڑی پارٹیز کو ڈنٹ ڈال دیا گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت گوڈ بک میں آ چکی ہے اور اس کے ساتھ آپ اندازہ کیجئے کہ دو ہزار اکیس کی سیاست نے کیسا نیا موڑ لیا ہے کہ انیس سو اکیس سے لے کے دو ہزار تک یا دو ہزار دس یا پندرہ یا اٹھارہ تک اے این پی یہ کیسی جماعت ہے جس کا وجود ہی خدای حدمتگار سے اگر ہم شروع کریں تو یہ لوگوں کا وجود ہی اس بات کے اوپر ہے لائر ٹوپی پین کے کال مارکس کے نظریہ کو لے کے لینن کے نظریہ کو لے کے یا کیمونیسٹ نظریہ کو لے کے کہ ہم نے ریاست سے جو ہماری ہمیں جو محرومیاں ملی ہیں ہمارے لوگوں کو محرومیاں ملی ہیں ہم نے ان کو دور کرنا ہے ہم اس کے لئے جدوجہد کریں گے ہم پاور کے بکھے نہیں ہیں ہم عام عوام ہیں وہ اے این پی آج اپنے سو سالہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا سو سالہ نظریہ کو اپنے اباؤداد کے نظریہ کو ٹھوکر مار گئے پاکزن بیپلز پارٹی کے ساتھ ملتی ہے پاکزن بیپلز پارٹی جس کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں ہمیشہ سے ہم نے بٹو صاحب کو پھانسی چڑھوایا انٹی اسٹیبلشمنٹ رہتے ہوئے ہم نے بی بی کو گولیاں بروہا دیں انٹی اسٹیبلشمنٹ رہتے ہوئے زرداری صاحب نے آ کے اپنے استاد کی اپنے پارٹی کے بھرے کی ملیا میٹ کر کے چار ہاتھ آگے نکلے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ میرے تھوڑے کو زیادہ سمجھیں یہ زرداری صاحب کا اپنا دماغ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ان کو کسی نے کچھ نہ کہا ہو اور وہ اپنے طور پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن جو بھی کر رہے ہیں بہترین کر رہے ہیں اور آنے والا وقت پیپلز پارٹی کے لئے بڑا زبردست ہے وہ گڑ بک میں ہے اس وقت عوام کی میرے نظر میں یا میرے الفاظ میں جو عوام ہے وہ کون ہے وہ آپ سمجھتے ہیں بہترین طور پر سمجھتے ہیں اور اس وقت جانگیر ترین کا ڈنٹ پاکستان طریقہ انصاف کے لئے آنے والے دنوں میں انتہائی حترناک ثابت ہونے لگا ہے جو حال زہیم قادری گروپ اور چودرین نصار کا ہوا پاکستان مسلمین نواز کے وہی حال تحریک انصاف میں جانگیر ترین اور ان کی قبینا کا ہونے جا رہا ہے فلال کے لئے اتنا ہی صرف یہ اتنا ہی بتانا تھا کہ گوڈ بک میں اس وقت کوئی اور ہے اور جلد اس کے واضح اثرات آپ کو نظر آئیں گے فلال کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے